اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سردار عبدالکیوم خان نیازی 33 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے وزیراعظم انتقب ہو چکے یوں پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنا کر ایک اور ریکارڈ قائم کر لیا ہے لہٰذا پی ٹی آئی کے توجہ ہے یہ سندھ کی طرف ہو چکی ہے کہ آئندہ انتخابات میں سندھ کی صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے یوں مسلم لگ نون کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی تحریک انصاف کی ہٹ لسٹ پر ہے وزیراعظم عمران خان نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاست میں آیا ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف تھا کیا کہا تھا وزیراعظم نے ذرا سنی ہے مجھے کوئی آئی ڈیا نہیں تھا پاکستان کی پولٹکس کیا نہ میری کوئی فیملی پولٹکس میں تھی دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں ایک طرف پیپلز پارٹی دونوں کو میں جانتا تھا بینیزیر میرے سے میری دوستی تھی اور نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا تو انہوں دونوں نے بار بار مجھے آفرز کی تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے گینس تھا دوسری طرح وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکا لیکن جو میں نے کہا تھا کہ نون اور شین لیگ میں کام پڑ گیا ہے کیا کہا انہوں نے ذرا سنی ہے جو میں نے کہا تھا نون اور شین جو ہے وہ کام پڑ گیا ہے اور الٹی میٹلی شباز شریف نے مفامت کی طرف بڑھنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے سو میں تو نہ نواز شریف کو لا سکا ہوں نہ لگتا ایسے ہے حکومت جو دعوے کر رہی تھی کہ نواز شریف کو ہر صورت وطن واپس لائے جائے گا خطوط لکھے جا رہے تھے پرائیم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ میں بورس جانسون سے بات کروں گا نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات چیت ہوئی تھی نواز شریف کی واپسی کے لیے پرائیم منسٹر نے کیا کہا تھا بورس جانسون سے بات کریں گے ایک طرف پی ٹی آئی حکومت نون لیگ کے خلاف احتساب کا علم تھامے میدان میں اتری ہوئی ہے تو دوسری طرف نون لیگ کے اندر بیانیے کی جنگ و روش پر ہے شہباز شریف یا مریم نواز کس کا ہوگا پارٹی بیانیاں کارکن کنفیوز ہیں نون لیگ کے سیاسی رہنماوں کا یہ ماننا ہے کہ مریم نواز کو خاموش کروایا جائے ورنہ آئندہ الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا یہ پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہارا مگر ماضی کی تلقیوں کو بلا کر آگے بڑھنا ہوگا شہباز شریف کو وضاحت دینی چاہیے محمد زبیر کا ماننا ہے کہ پارٹی میں دو بیانیاں ہیں کارکنوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ وہ کس کو فالو کریں رانہ تنویر حسین کہتے ہیں کہ ہمارے قائد نواز شریف کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس طرف یکسو ہونا ہے مریم نواز بیانیاں کی جنگ پر خاموش نظر آرہی ہیں جبکہ پارٹی قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ جدو جہد محض چند سیٹیوں کی ہار جیت کے لیے نہیں ہے اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی ادھر وفاقی وزیل اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ انتخابی صلاحات پر پارلیمانی قیادت سے بات کریں گے بگوڑوں سے بات نہیں ہوگی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ پارٹی کو لیٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو سائٹ پر کیا جائے اور شہباز شریف کو آگے لائے جائے لیکن کیا شہباز شریف مائنس ون فارمولے پر کام کرنے کو تیار ہوں گے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے کہتے آئیں گے میرے پارٹی قائد نواز شریف ہی ہیں لیکن جو کنفیشن پھیلی بھی ہے پارٹی میں خاص کر شہباز شریف صاحب کے چار دن پہلے جو انہوں انٹرویو دیا اس کے بعد یہ کیسے ختم ہوگی یہ تاثر کیسے ختم ہوگا دو بیانیوں کی جنگ والا میں بات کروں گے مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لگ نون کے سینئر رہنما رانا سناولہ صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے اب یہ کنفیشن ختم ہو جانی چاہیے جو بڑھتی جا رہی ہے پارٹی میں دو بیانیوں والی اب تو بلا جھجک ٹی وی چینلز پر آ کر نون لگ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں پارٹی میں دو بیانیے ہیں ورکر کنفیوز ہیں انہیں نہیں پتا چل رہا کہ کس کو فالو کرنا ہے آیا صادق نے بھی دو دن پہلے ہمارے ہی چینل میں ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ دو سٹریٹیجیز ہیں ایک لاحے عمل تیار کرنا ہوگا تو سر نئے انتخابات میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اگلا سال آپ یہی سمجھ لیں کیمپینز شروع ہو جائیں گی دوزار تئیس میں انتخابات ہیں کس راستے پر چلنا ہے کس کے راستے پر چلنا ہے نون لیگ نے رانہ صاحب دیکھیں نون لیگ نے راستے تو اسی پر چلنا ہے جو راستہ اس کا لیڈر اس کے لیے متین کرے گا بیانیاں تو وہی ہے جو میاں نواز شریف جس کو ٹرانسلیٹ کریں گے کہ یہ پارٹی کا بیانیاں ہے میاں شہباز شریف صاحب کا یا مریم نواز صاحبہ کا کوئی بیانیاں نہیں ہے ان کی رائے ہو سکتی ہے رائے کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے میری بھی ہو سکتی ہے لیکن بیانیاں جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہی ہوتا ہے اور ہونا ہے اور جو فیصلہ جو ہے پارٹی میں ultimate وہ پارٹی لیڈر نہیں ہی کرنا ہے تو اس لیے بیانیاں کا کوئی جگڑا نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں نا سیاست میں relevant ہونا relevant رہنا جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کیا خوبصورتی ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہی relevant ہے سارا دن آپ منسٹرز کا آج دیکھ لیں صبح صبح جو ہے وہ وزیر داخلہ لگے ہوئے تھے اس کے بعد وزیراعظم لگے ہوئے تھے ٹاک شوز دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں تو ہر چیز میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کے متعلق ہے کہ جی مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے تو یہ سیاست میں relevant رہنا ہے تو یہ پھر ہام relevant رہنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون ٹاک شوز کی بھی رونک بنی رہے مسلم لیگ نون ہمیشہ ڈسکس ہوتی رہے ٹاک شوز میں بھی پرائیم منسٹر بھی ڈسکس کرتے رہے شیخ رشید صاحب کو بھی جو ہے نا مواد ملتا رہے بولنے کے لیے کہیں یہ سب پھر سوچی سمجھی سازش کے تحت دیکھیں بات یہ ہے کہ relevant تو ہو رہنا چاہیے ڈسکس تو ہونا چاہیے اس کے بغیر تو پھر سیاست جو ہے وہ relevنسی کا نام بھی تو سیاست ہے باقی جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمارے کہنے پہ نہیں کرتے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس میں بھی کرنا ہے وہ ضرور کریں لیکن ہمیں کوئی ابحام نہیں ہے اس بات میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ پارٹی لیڈر کون ہے اور یہ تو ہوتا ہی ہے بیانیاں پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے باقی پارٹی میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ہر سیاسی ورکر کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور سیاسی ورکر کی رائے ہونی چاہیے تو شیباب شریف صاحب کی کوئی رائے نہیں ہے جو ماضی کی بات کرتے ہیں جو ماضی کی تلقیہ کو بلا کر آگے چلنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں مت پھسریں جی ان کی بالکل رائے ہیں اور رائے ہر سیاسی ورکر کی سیاسی ڈیڈر کی ہونی چاہیے لیکن آپ نے تو بات کی نا کہ مسلمی لوگوں کا بیانیاں کیا ہے بیانیاں تو وہی ہیں جو بھی انواز شریف کا بیانیاں ہے اور وہ کوئی ایسا کوئی ابحام والا بیانیاں نہیں ہے بڑی سمپل سی بات ہے اگر آپ ایک لفظ میں کہیں کہ اس ملک کو فری فیر الیکشن ملنا چاہیے اور عوام کی منتخب حکومت اس کو ملک چلانا چاہیے سیلیکٹڈ نہیں آنے چاہیے کٹ پتلیاں نہیں بٹھانی چاہیے یہ دیکھیں کٹ پتلی بٹھائی ہے اور اس کٹ پتلی نے تین سالوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کٹ پتلی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کٹ پتلیاں ہیں جو سارا دن ماسوائے یعنی ادھر ادھر کی جھوٹ بولنے کے گھٹیا گفتگو کرنے کے ان کو اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے اور ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے یہ تین سالوں میں ملک کو جس انتہا کو انہیں پچا دیا ہے سیویلین بالا دستی ہونی چاہیے آئین کا احترام ہونا چاہیے اس بات سے تو کوئی انکاری ہو ہی نہیں سکتا آئین کی بالا دستی کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا سن لے جو آپ نے کہی ہے اگر یہ بات میاں نواز شریف کہے تو کہا جاتا ہے یہ مضامت ہے مضامت کس بات کی ہے ایک سچی بات ہے اگر مضامت نہیں ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کس مفامت کی بات کرتے ہیں وہ پھر کیوں نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں بات کرتے ہیں کہ ماضی کو بھلا کر آگے چلیں دیکھیں ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی بات جب بھی کی جائے گی وہ آج کی جائے یا ایک سال بعد کی جائے وہ اس لیے ریلیونٹ ہوگی کہ ماضی کو آپ بدل نہیں سکتے جو ماضی میں ہو گیا وہ تو ہو گیا اگر ماضی میں کوئی کٹ پتلی جو ہے وہ پانچ چھ سال اس ملک کو گمراہی کی طرف لے کے گئی ہے لوگوں کو جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں اور اس کے بعد آ کے چلتا یعنی اچھا بھلا چلتا ملک جو ہے اس کا بیڑا گھرک کر دیا ہے تو اب اس میں نہ پھسے رہیں اب اس کے بعد آگے آئیں اور آگے آکے جو ہے وہ کٹ پتلی اور سیلیکشن کا جو ہے وہ پروسس کو ختم کیا جائے یہ بات اگر میاں نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کیسا نہیں ہے کہ بہتر سالہ تاریخ میں پھسے رہے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کرتے رہیں اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس سے تو یہ بھی تاثن مل رہا ہے کہ ایک میسج ہے کہ جو اکاؤنٹی بلیٹی کا پروسس ہے اس کو ختم کریں دیکھیں اکاؤنٹی بلیٹی کا یہ جو پروسس ہے کہ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناو ان کے کاروباری ٹرانزیکشنز کو ڈھونڈو اور اس کے اوپر جھوٹ کا مقدمہ بناو اگر کسی کے خلاف کچھ نہ ملے تو اپنے گزام سے نکال کے پندرہ بیس کرو ہیروں نے اس کے اوپر ڈال دو اگر کسی کے اور نہ کچھ ملے تو کسی جج کی ویڈیو نکال کے لیا اگر وہ آپ کی مطابق فیصلہ نہیں کرتا اگر وہ احتساب کا چینمنٹ آپ کی بات نہیں مانتا آپ کے مخالفوں کو ریس نہیں کرتا اور آپ کے لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے کی کرپسن کیا ان کے کیس کلوز نہیں کرتا اس کی ویڈیو چلا دو اس کے خلاف کوئی بیان چلا دو تو اگر یہ احتساب ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس سے معاشرہ ملک تباہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور اس سے نقصان ہی ہوا ہے لیکن حکومت نے اس سے ہمیشہ ایناروں کا نام دیا ابھی بھی یہی تاثر لیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بات کریں ضرور بیٹھیں ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں مذاکرات کی پیشکش قبول ہے لیکن بات شروع ہوگی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں سے وہ آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے رانا صاحب نہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ شیخ رشید صاحب ان سے کون بیٹھنا چاہتا ہے ان کی اوقات کیا ہے یعنی ایک چپڑاسی کے برابر ان کی اوقات نہیں ہے یوں اپنے آپ کو یا کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر چار کا چوکی دار ہوں آج جب کہ گیٹ نمبر چار والے اسے چوکی دار مانتے نہیں ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہم نے اسے چوکی دار رکھا ہوا ہے اس کی کیا اوقات اسے کون کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ بات کرو وہ ایسی رون اٹھ کے کہتا جی میرے ساتھ ہم بات کریں گے تم آپ کے ساتھ کون بات کرے گا بھئی آپ تو ایک کٹ پتلی کی آگے ایک extension ہے آپ کے ساتھ کون بات کرے گا ہم تو کٹ پتلی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم تو اگر بات کریں گے تو ان لوگوں سے کریں گے جن لوگوں کی ایک position ہے جن لوگوں کی ایک حصیت ہے کس سے بات کریں گے کس سے بات کریں گے فوج سے بات کریں گے فوج سے بات کریں گے جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کسی ادارے کا نام اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اس ملک کا محافظ ہے اس ملک کی حفاظت جو ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے اگر اس کا آپ اس طرح سے نام لیں گے تو یہی کلپ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد انڈیا جو ہے وہ چلانا شروع کر دے گا پرافیگنڈا شروع کر دے گا ہاں اسٹیبلشمنٹ کا اگل حفظ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے آپ لوگ اس طرح سے ایکسپرائٹ نہیں ہو سکتا جی آپ لوگ سے مراد میں اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کی بات کر سکتا ہوں یا پارٹی کی بات کر سکتا ہوں میں تو براہ راست جی بلکل نون لیگ نون لیگ میاں شہباز شیف صاحب نے اگر یہ کہا ہے نا کہ ماضی کو بنا دے اس نے کس سے کہا ہے اس نے اس چپڑاسی سے نہیں کہا نہ اس نے اس کٹ پتلی سے کہا ہے اس نے جن سے کہا ہے وہ سے پتا ہے جو میری سمجھ ہے میرے مطابق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان سے بات ہے یا وہ ان کے مخاطب ہیں کہ بھئی ماضی کو بلانا چاہیے غلطیاں سب سے ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ جی سیاستدانوں نے کوئی غلطی نہیں کی تو دوسری طرف سے ہوئی ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے اور اگر دوسری طرف کہے کہ جی سیاستدانی اس ملک کے سار خرابی کے ذمہ دارہ ہیں تو بات یہ بھی مناسب نہیں ہوگی بات ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی دیکھیں وہ بات تو اور کسی سے بات نہیں ہوگی بھئی دیکھ نہیں تو اور بتائیں نا کس سے کریں اسٹیبلشمنٹ کے چپناسی سے کریں یا ان کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ کٹھ پتلی سے کریں کس سے کریں جس کی حصیت ہو فیصلہ کرنے کی بات تو اس سے ہوتی ہے نا صحیح شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا جب ان سے سوال ہوا کہ جب مریم نواز یہ بات کرتی ہے کہ مفامت نہیں مضامت ہوگی تو اس پر شہباز شریف نے کہا کہ جذبات میں آ کر بات کر دیتی ہیں جذبات میں آ کر ہر کوئی بات کر جاتا ہے ماضی میں بھی لوگوں نے باتیں گی تو کیا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مفامت کی بجائے مضامت کا راستہ اختیار کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ یا جب وہ کہتے ہیں کہ مفامت نہیں ہوگی مضامت ہوگی وہ واقعی جذبات میں آ کر اس طرح کی بات کر دیتی ہیں یہ واقعی ان کی سوچ ہے جو کھل کر سامنے آتی ہے نہیں اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس ملک میں فری فیر الیکشن ہونے چاہیے سیولین بارہ دستی یا عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا چاہیے تو مجھے کوئی سمجھائے یہ کونسی مضامت ہے وہ کوئی مسلح جدوجہد کی بات کر رہے ہیں کیا پی ایم ایل این جو ہے یہ کوئی مسلح کوئی جدوجہد کرنے والا گروہ ہے یہ ایک سیاسی جماعت ہے پولیٹیکل ورکرز ہیں سارے تو پھر شہباز شریف صاحب کیوں لگا کہ وہ جذبات میں آکر کرتے ہیں دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے اس سے جو ہے وہ بیعن سمجھا ہوں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور وہ اکثر پارٹی میں بھی اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اگر وہ ان کے لہجے میں کوئی تلخی ہے تو وہ تلخی جو ہے وہ کوئی بلا جواز نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جھوٹے کیس پہ جو ہے وہ منوث کیا گیا ان کو سزا دلائی گئی وہ اب بابا رحمتہ کدھر ہے یعنی اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ اس ملک میں جو ہے وہ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آداروں میں اور پوزیشن سپر بیٹھ کے جس کو جو ہے وہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا نیب کا کچھ اور کیس کھلنے والا ہے شہباز شریف پر کہ وہ جب وزیرعالہ تھے انہوں نے سرکاری زمین اپنوں کو نوازی اپنوں کے نام کی انہوں نے یہ بھی کوئی نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے رانا صاحب چلے کوئی اگر کوئی رہتا ہے تو کھول لیں یہ بھی کھول لیں کوئی اور کوئی دو چاہ رہتے ہیں وہ بھی کھول لیں لیکن اب یہ وقت جو ہے نا یہ گزر چکا ہے اگر آج تک اس ملک کے عوام کو اس بات پہ امادہ قائل نہیں کیا جا سکا کہ میاں نواز شریف نے اس ملک کی خدمت نہیں کی بلکہ اس ملک کا نقصان کیا ہے اور اس نے کرپشن کی ہے جو کہ آج حالت یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی جماعت اپنے لوگوں اپنے ووٹرز اور اس عوام میں جو ہے وہ پپولر ترین آدمی ہے تو پھر اس کے بعد اور کیس کھول لیں اور کیس کھول لیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا جو اگر فرق پڑنا ہوتا تو یہ پچھلے دو تین سال میں پڑ جاتا آزاد کشمیر کا الیکشن کیوں ہارے آپ لوگ کیا وجہ بنیے وہ ہاں وہ ایک بڑا منیجڈ الیکشن تھا اور اس کو جو ہے وہ منیج کیا وفاقی حکومت نے اور اس کے ساتھ اور جو ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے لوگوں نے ٹی وی چینلز پر آ کر کہا کہ دانلی تو ہمیں کئی نظر نہیں آئی دو تین آپ کی پارٹی کے لوگ انہوں نے بولا آ کر کہ کوئی دانلی نظر نہیں آئی مبارک بادیں دیں بلکہ نہیں میں نے تو کسی کو نہیں سنا ایسا کہتے ہوئے لیکن یہ منیجمنٹ جو ہے الیکشن کی وہ تو خیر بڑے عرصے سے آزاد کشمیر میں ایک سال سے ہو رہی تھی اور اس کے مطابق ملک احمد صاحب نے کہا نوشیر افتخار صاحبہ نے کہا کہ مبارک ہو ہمیں دھانتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ نے آپ سیال کورٹ کے الیکشن کی بات کر رہی ہیں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے مطلقہ بات نہیں ہے چلیں سیال کورٹ کا کیوں ہارے نہیں ان کو کہاں نظر آ جاتے سیال کورٹ کا جو الیکشن ہے اس میں جو انہوں نے منیجمنٹ کی ہے جس طرح سے دھاندری کی ہے اس کے تو بڑے وضع ثبوت جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں آج ہم نے اس کے پرمیٹیوز بھی کی ہے اور اس میں پیٹیشن رٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ثبوت سارے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اس میں جو ملک احمد صاحب نے یا نوشین افتخار صاحبہ نے بات کی تھی تو وہ تو گئی نہیں وہاں پہ تو ان کو کیسے نظر آ جاتی ان کو داندری لاہور میں آ کے نظر آ جاتی جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں جو لوگ وہاں پہ تھے تو وہ تو گئی نہیں میں وہاں پہ تھا تو مجھے تو ہر چیز وہاں پہ نظر آئی لیکن جو وہاں پہ جائے گا نہیں اس کو کہاں کیسے نظر آ جائے گی صحیح ایک آخری سوال کا جواب دے دیں رانہ صاحب میان صاحب کا کوئی پاکستان واپس آنے کا ارادہ ہے میان صاحب دو علاج جو ہے وہ بڑی حکمت عملی سے اور بڑی توجہ سے آپ جیسے کہتے ہیں کہ پورا فوکس کر کے وہ کر رہے ہیں ایک وہ اپنی صحت کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اپنا علاج کروا رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کٹ پتلی ٹولا جو ہے ان کا علاج کر رہے ہیں دونوں علاج مکمل کر کے انشاءاللہ بڑے وقار اور بڑی عزت کے ساتھ واپس آئیں کس کے ساتھ مل کے علاج کوئی پسے پردہ کوئی چیزیں چل رہی ہیں جی بالکل سارا کچھ چل رہا ہے اسی لیے تو یہاں پہ ہر وقت جو ہے یہ بحث شروع ہے کہ جی یہ بات کیوں کر دی وہ بات کیوں کر دی اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اس وقت یعنی میاں روح شیف جسے ناہل بھی کر دیا سزا بھی دے دی ملک سے بھی نکال دیا اس کے باوجود نہ کوئی خبر نامہ اس کے بغیر مکمل ہے نہ کوئی ٹی وی ٹارک شو اس کے بغیر مکمل ہے نہ کوئی خبر اس کے بغیر مکمل ہے وہ اس لیے کہ گئے وہ تھے علاج کروانے کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ان کٹ پتلیوں کا کوئی علاج نہیں کر لیتے تب تک وہ تو اپنا علاج کرنے گئے تھی اب پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ وہ ان کا علاج کرنے گئے ہیں نہیں نہیں دونوں نہیں وہ نہیں تو نہ بھیجتے ان کو کسی نے کہا تھا کہ بھیج تو میاں روح شیف نے تو جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں اسٹام لکھ دیں ترس آ گیا تھا پرائیم منسٹر کو ان کی کیابنیٹ کو ترس آ گیا تھا تو بس ٹھیک ہے پھر اب اب اپنے ترس کو جو ہے وہ ٹکریں مارے پھر اب بیجائلوں نے تھا اب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں یہ جو نہیں سن لے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے پھر لے آئیں نا کیوں نہیں آج کہہ دیا شیخ رشید صاحب نے کہ نہیں لاسکتا میں نہیں لاسکتا نہیں سن لے نا وہ اپنا جو یوکے کے بورس جانسن وہ کہا ہے میں جاتا ہوں خود ان سے بات کروں گا بورس جانسن سے وہ بہت تمہاری امریکہ کے صدر کے منتیں کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر لو چھئے ماہ ہوگے وہ ٹیلی فون پر آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا اور آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یوکے کے مزیری آزم کو میں جا کے کہوں گا جی میاں نواز شریف کو واپس پیچو کریں جا کے بات کیوں نہیں کرتے سیئی بلکل کیکو نواز شریف صاحب کی جب مرضی ہوگی اب وہ تب ہی وطن واپس آئیں گے بہت بہت شکریہ ٹک نون کے سینئر آنمار رانہ سناولہ صاحب میرے ساتھ ہیں مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں چھوڑ اس وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک طرف تو absolutely not کا حوصلہ دکھائی دیتا ہے تو دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن کی صرف ایک کال کا نہ ختم ہونے والا انتظار فنانشل ٹائمز کو دیئے گئے انٹرویو میں قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ امریکہ کی صدر نے اتنے اہاں ملک وزیراعظم سے بات نہیں کی جس کے بارے میں خود امریکہ کہتا ہے کہ افغانستان میں توڑ جوڑ کے معاملات میں پاکستان کا بڑا عام کردار ہے جبکہ ہم ابھی تک اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ ہمیں ہر مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ امریکی صدر کی فون کال آئے گی لیکن کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے یا کچھ اور اب تو اس تسلی پر یقین بھی نہیں آتا جی ایک کال کا سوال ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکیوں کی فیصلہ کن مدد کی لیکن کیا کرے ایک کال کا سوال ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یقین دلایا ہے کہ واشنگٹن افغانستان میں امن کی بحالی میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے لیکن کیا کریں پھر بھی ایک کال کا سوال ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی مانتا ہے کہ ابھی امریکہ سمیت کئی ممالک کو افغان امن میں پاکستان کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے امریکہ کو گیارہ ستمبر کی ڈیڈ لائن تک افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کا تعاون چاہیے لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے قومی سلامتی کے مشیروں اور سیکرٹری دفاع کے ساتھ آرمی چیف کے کئی پار رابطے ہوئے لیکن کیا کریں پھر بھی ایک کال کا سوال ہے تعلقات بہال کرنے والی لابنگ فارمز کو مہانہ کروڑو روپے دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے بیس سال تک امریکی جنگ کا حصہ بنے رہے بہت نقصان اٹھایا لیکن پھر بھی ایک کال کا سوال ہے دو مور دو مور پر عمل کرتے تھک گئے اتنی قربانیاں دیں جانی نقصان ہوا مالی نقصان ہوا وار آن ٹیرن میں ستر ہزار قربانیاں دیں اربو ڈالر کا نقصان کیا لیکن ایک کال کا سوال ہے یہ کیسی خارجہ پولیسی ہے جس میں امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پر ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ کر سخت اور دو ٹوک جواب تو دیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف شکوا بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ امریکی صدر کی کال کیوں نہیں آئی کال نہ کرنے کے سوال پر وائٹ ہاؤس ایک امریکی اخبار ایفٹی کو موقف پیش کرتا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی بہت سربرہ آنے مملکت کال نہیں کی ان کو جب ٹائم ملا وہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کے پاس اور بھی آپشن موجود ہیں پاکستان کو لے کر مازی میں بھی امریکہ اپنی ایسی ہی غلطیوں کا اعتراف کرتا آیا ہے اب امریکی پالیسیوں پر تنقید ایک طرف امریکی صدر کی کال میں آخر ایسا کیا ہے اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی کہ اتنا انتظار کیوں ہے کوششیں ناکس ڈیپلومیسی اور منتیں حالانکہ خطے میں اس وقت بھی جو پیس پروسیس ہے اس میں پاکستان ایک اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے ایسے اہم وقت میں امریکی وزیر خارجہ پاکستان کے اوپر سے اڑ کر بھارت چلے جاتے ہیں معایدے کرتے ہیں لیکن ہمیں ابھی بھی ایک کال کا انتظار ہے اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینر رہنمہ ہے وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ اسلام علیکم بہت بڑا مسئلہ بلکہ انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر ملی یوسف نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ان تعلقات کو امریکہ نے پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو نظر انداز کیا تو ہمارے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں اب یہ اس کو کیا سمجھ جائے یہ غیر سمجھ داری ہے کہ ٹیلی فون کال کو آپ اتنا اہم اور اتنا ذاتی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسری آپشن بھی موجود ہیں جی شکریہ دیکھئے پہلی بات تو ایسی میں سمجھتی ہوں پہلے تو صداقت ہونی چاہیے کہ ایسی باتیں کی بھی گئی ہیں نہیں اور دوسری بات یہ دیکھئے یہ فون کال سے تو آپ ایک علامتی بات کرتے ہیں اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے ستون ہیں امریکہ کی اس وقت امن کی تلاش میں افغانستان میں جو امن کی تلاش کی بات کریں اور اس پہ بھی ہم دسکاشن کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اس پر بات چیت آلہ سطح پر ہونی چاہیے تھی لیکن پہلے تو اس کے بارے میں پبلک میں کہنا کہ ہم انتظار کر رہے تھے اور فون نہیں آیا یہ میں سمجھتی ہوں نامناسب تھا اور دوسری بات جیسے کہ پاکستان کوئی ہم کوئی اس طرح گئے گزرے نہیں ہے کہ کسی کے فون کا انتظار کرتے رہ گئے اور اس کی تلاش میں رہ گئے دوسری بات یہ کہ دیکھئے جو بھی پاکستان کی پولیسی ہے اس کے حوالے سے امریکہ نے کوئی ابحام نہیں ہے ابحام اگر ہے تو وہ کریئٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار بے شک ہے اچھا آپ ان معاملات کو بہت خوبی جانتی ہیں آپ وہاں رہی ہیں بڑے نزدیک سے آپ نے ان معاملات کو دیکھا ہے ابحام پھر یہ کون کریئٹ کر پل کارڈ صحیح نہیں پلے کیے اور پلے کیے بھی تو یہ ہوگا اگر امریکہ کسی جل بازی میں وہاں سے نکل گیا اور انہوں نے اپنی فوجوں کا انخلاق کیا جس طرح سے کیا متاب لائٹ بن کر کے چرے گئے سپٹیمبر میں جانا تھا کچھ انتظام کر کے یعنی کہ امن کی انتظام کر کے تو جانا تھا اور ان کا بہت سخت اصل وہاں پہ بہت بڑا ان کا اثر ہے وہ وہاں کی قابض قوت رہ چکے ہیں بیس سال سے اور مشترکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے سات ارب کھرب ڈالر وہاں خرچ کی ہیں جو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میں ویکیوم تو وہاں ہو گیا اور پھر جو جنگ جو قوت نے پھر جو کارروائی شروع کی ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے پاکستان تو کہتا رہا ہے کہ افغانستان میں کوئی اسکری حل نہیں ہونا چاہیے ہم تو یہ کشنی کے بارے میں بھی کہتے ہیں لیکن یہ آپ مجھے بتائیں جی ڈیپلومسی اور سفارت کاری کا جو کی فتح ہوتی ہے چاہے وہ جتنی بھی چھوٹی ہو وہ جو آج اس ملک میں آپ وہاں بیٹھے ہیں وہاں ان کے ساتھ آپ مذاکرات میں ہیں ان سے بھی اطراف کرانا چاہیئے تھا جیسے ہم نے کروایا تھا اطراف اور بہت ہمیں کرنا پڑا بار بار باور کہ مثلا القاعدہ جو ہے القاعدہ کا خاتمہ اس پورے علاقے سے بورڈر لینڈ کے علاقے سے افغانستان پاکستان کے علاقے سے پاکستان کی بہت جسے میں کہتی ہوں ہیوی لفٹ سے ہوا ہمارے کندھا لگا کے ہوا ہماری بہت قربانیوں لیکن آپ دیکھیں شریعہ ایک طرف امریکہ ہمارے روئیے کو ہمارے پوزیٹیو جو ہمارا کردار رہا ہے اور اب تک ہے افغان جنگ میں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کو تسلیم کرتا ہے دوسرہ آپ دیکھیں جو امریکی وزیر خارجہ ہیں پاکستان چھوڑ کر وہ بھارت چلے جاتے ہیں وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں بڑے بڑے معاہدے کرتے ہیں ابھی تک بائیڈن انتظامیہ کا کوئی بڑا عدد دار پاکستان نہیں آیا پاکستان کا دورہ نہیں کیا اس کو کیا سمجھا جائے امریکہ کامیاب ڈیپلومیسی کے ساتھ چل رہے کیوں کہ شاید امریکہ کو پتہ ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت ہمیشہ ماضی میں رہی ہے اب بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ریالائز کرے کہ اس وقت انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے ہماری سفارت ہی غلطیاں کہاں پر ہیں جی ایک ہو تو بتائیں ایک تو یہاں ایک عجیب و حریب کنفیوزن رہتا ہے پارلیمان جب آپ استعمال کرتے ہیں خارجہ پالیسی میں تو اس کی ایک اپنی قوت ہوتی ہے جو اس دور میں آپ نے دیکھا ہے بلکل نہیں استعمال ہو ہے بلکہ ایک عجیب و غریب خارجہ پالیسی کو بھی تقسیم کا میدان جنگ بنا دیا جاتا ہے جو سٹنگ گورنمنٹ کبھی نہیں کرتی لیکن یہ کیا جا رہا ہے پھر دوسری بات اونرشپ ٹاپ پیغام کو ڈیفرنٹ لی لی میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی کی سفیر یا وزیر رہ چکی ہوں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت مشکل حالات میں بیسز بند کروائے سات مہینے تعلقات کو جسے کہتے ہیں سٹیلمیٹ میں رکھا ہم نے کسی کو نہ آنے جات دیا نہ جانے دیا صرف سفیر کی ملاقات ہوتی تھی اور ان کو جو نیٹو سپلائی لائنس تھی جو اس وقت بہت اہم تھی بہت خوشل ہمارے پاس دوسری آپشن ہیں کس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے چائنہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں امریکہ ظاہر ہے وہ بھی امریکہ کی نظر میں جو ہے امریکہ کو بلکل کھٹکتے ہیں خاص کر جو سی پیک منصوبہ ہے نہ بھارت کو منصوبہ برداشت ہے نہ امریکہ کو منصوبہ برداشت ہے کیا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی بلوک کا حصہ بننے جا رہے ہیں اگر تو کیا خمیازہ بھوگتنا پڑھ ہے یہ میسج دے کر یہ اشارہ دے کر کہ ہم کئی اور بھی جا سکتے ہیں دیکھیں ہر ملک کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کوئی تنہا نہیں کھڑا ہوتا لیکن خمیازہ تو بھوگتنا اس لیے پڑے گا کہ ہمیں کوئی کسی کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی اور جو چین کی آپ بات کر رہی بہت اہم بات ہے وہ ہمارا دیرینہ دوست ہے یہ صرف نہیں ہے انہوں نے دوستی کے بھی مزید جو خارجہ امور میں بہت ہی کم نظر آتے ہیں جی کیونکہ ہر ملک کے اپنے نیشنل انٹرس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سی پیک جیسا پروجیک مسلن پروجیک ہیں یہ پلیٹ اور اس کے بعد جب انہوں نے سی پیک کا منصوبہ بنایا اور بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو کے پوسٹر چائل آپ کو بنایا تو آپ نے اس کے حکومتوں نے کیا کیا اس حکومت میں تو مستقل ابھان کا شکار رہا ہے وہ نہ پروجینشل کوارڈینیشن ہے نہ پچھلے ایک سال سے مین میٹنگ جو ہوتی وہ بھی نہیں ہوئی ہے دیکھیں اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے آپ سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھ رہے ہیں تو انڈے اگر ٹھوٹے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر ادھر سے آپ کی دور فارٹ اف اور پھنسی بھی ہے اب دیکھ لیا میں ہر ملکی شریف 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 بیڈن انتظامی سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے موجودہ حکومت بڑی لابنگ جو فرمز ہوتی ہیں اس کو ہائر کر رہی ہے مازی میں بھی ہوتا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کو جج کیسے کیا جا سکتا ہے کیسے جج کیا جاتا ہے اب تک ہی اگر آپ دیکھیں کوئی کارکردگی آپ کو لگ رہی ہے کہ ہم تو ایک کال کے انتظار میں کسی طریقے سے بائیڈن صاحب پرائیم منصر صاحب کو کال آپ کے لئے آوازیں اٹھیں ان کے جو آپ کے خلاف منفی ایک پروپاگینڈا ہو رہا جو ہو رہا ہے جو بھی فیل ہوتا ہے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک پاکی نیریٹیو مشین بنی وی ہے اور ہندوستان اس کو لیڈ کرتا ہے اور ان کا بہت اثر وزو کے اس میں تو کوئی دو رہا ہے نہیں ہے لیکن جب آپ لابی اس لگاتے ہیں تو ان کو ایک حدف دیتے ہیں سیریز آف گولز دیتے ہیں اور ان گولز میں پاکستان کا نام جاگر کرنا پاکستان جو اچھے کام ہیں جو پاکستان کی فادیت لیکن ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آیا شریف ایمان آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے وزیر خارج آئے وہ بائی پاس کر کے چلے گئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنے بڑے کلائمٹ چینج میں پوری دنیا میں ماحولیات کے حوالے سے بہت بڑی تحریک تو چلی ہوئی ہے کانفرنسز ہو رہی ہیں آپ کو اس میں انکلوڈ کیا جائے لیکن اس میں بھی آپ کی شراکت داری نہیں لی گئی تو اس طرح کہ بہت سارے سامنے آئے ہیں چیزیں جو آپ میں نہیں سمجھتی کہ آپ ضروری نہیں کہ روک سکیں آپ کسی اور کے ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے بہت 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 سکریہ پیپلز پارٹی کی سینے رانوما وائس پریزیڈنٹ پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ میرے ساتھ ہی مجھے بریک لینی ہیں آزین واپس آتے ہی چھوڑ سوٹ کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے کم کرے حکومت قرض پر قرض لیتی جا رہی ہے مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن عوام اور مالیاتی اداروں سے جمع ہونے والا پیسہ کہا غرچ ہو رہا ہے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملک میں تین مہنگائی کا نیا توفان آنے والا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے کے حکومتی دعوے دم توڑ گئے ہیں جبکہ وفاقی وزیر تلات فواد چودری نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے سب کچھ اچھا ہونے کی نویت سنائے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے لارڈ سکیل منوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے ناظرین بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم نے آج عوام کی رائے جان کی کوشش کی ذراب بھی دیکھی عوام کہتے کیا ہیں حکومت بلکل مہنگائی میں ناکام ہے سمجھ میں نہیں آرہی یہ نیا پاکستان یہ نیا پاکستان سے تو مملوگ بلکل بیزار ہے امیر امیر تر غریب جو ہے غریب تھر ہوتا جا رہے کافی مہنگائی ہوگی مہنگائی حق سے زیادہ تین سو ارپیہ کا ایک کلو گی ہے چینی تین سو چار سو رپیہ جن کا کم آتا ہمارا گزار نہیں ہوتا یہ سلیکٹیڈ حکومت ہے جو عوامی نمائند نہیں تو کنٹرول اس کے بس میں نہیں پچھلے سال سے اس سال پندرہ سے بیس فیصد مہنگائی بڑی ہے لوگ کھانے پینے کی اشیاء لینے سے بھی تنگ ہے پچھلے دن پٹرول کی صورتح حال آپ دیکھ لیں 113 سے 120 پر چلا گیا اس کو لگے ہر چیز میں مہنگائی ہوگی مہنگائی سے بہت پریشان ہے دوست سال کا نوٹ تو بھی یہ نہیں کچھ سو کے برابر ہوگیا آپ کو بتائیں مہنگائی تو بہت بڑھ جاتی ہے جب پھر واپس یہ نہیں آتی لوگ مجبور ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں بھیک مہنگائی کی وجہ ہے ہمیں اویرنس دینے والا خون ہے جو پہلے کہتا تھے کہ پٹرول بڑھ گیا تو حکمران چور ہیں اب مجھے بتائیں کہ چور کون ہے بہت زیادہ تانگ ہے مہنگائی سے آج ہم دھا دینا چاہیے حکومت دعوی اپنی جگہ ہیں ادارہ شماریات کے مطابق جولائی میں مہنگائی کی شرح 8. پچھلے مہینے میں مہنگائی کی شرح میں 1. 34 اضافہ ہوا جو بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمت بہت بڑی روپے کی قدر ایک مرتبہ پھر گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر 163 روپے سے تجاوز کر گیا ہے مئی کے مہینے میں اسی دولر کی قیمت 152 روپے تھی جبکہ دو مہینوں میں ہی 163 سے بڑھ گئی ہے جو گزشتہ دین میں دس مہینوں کی بلند ترین سطح پر ڈالر پہنچ گیا ہے حکومت نے گندوم اور چینی کی درامت کا فیصلہ کا رکھا ہے اسلام علیکم بہت شکری دぇ روپے کی قدر مسلسل گر کیونکہ ہمارے ریزر بھی آپ دیکھیں کہ یہ کافی بڑھ کر کوئی اٹھارہ بلینڈ ڈالر کے قریب پہنچ چکا اسٹیٹ بینک کا اور اگر کمیشنر بینک کے ساتھ پلالے تو پتیس بلینڈ ڈالر کے ریزر ہمارے بڑھ گئے ہیں اس وقت موجود ہیں پرائیم نیسٹر بھی خوش ہوتے ہیں ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں تو جب ایک طرف ریزر بڑھ رہا ہو تو ایکسچینج ریٹ کا جو ہے پہ انڈر پریشر آنا یہ اگینسٹ دی اکنومکس پرنسپل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان یا مجھے جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو انٹرس ریٹ بڑھانے نہیں دے رہے ہیں تو گورنر صاحب بھی زد میں آئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے انٹرس ریٹ نہیں بڑھانے دیا تو میں پھر ایکسچینج ریٹ کو ڈپریشیٹ کروں گا ٹھیک ہے اور میرا اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اگریسیو بائنگ کر رہے ہیں مارکٹ سے اس کی وجہ سے ہی ہز کرییٹڈ ایکسٹرہ ڈیمینڈ فر ڈالر انڈی مارکٹ یہ تو پڑا اویس ہے انٹرس ریٹ بڑھے گا پھر ظاہرہ جو کاروباری طبقہ ہے آپ کی جو بائنگ پاور ہے وہ کام ہو جائے گی انٹرس ریٹ بڑھنے سے یہ تو کسی طور پر بھی مفاد پر نہیں ہے لوگوں کے ساتھ انٹرس ریٹ کا بڑھنا دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے کہ تیرہ اشاریہ پچیس فیصد سے نیچے انٹرس ریٹ کو لے کر جائے جائے وہ تو مجھے سے چند لوگ تھے جنہوں نے اتنا شور مچایا اور اس شور کے بعد پھر یہ پینڈیمک آ گیا جب دنیا میں انٹرس ریٹ آرموز زیرو ہو گیا تو وہ مجبور ہو گیا ہے کہ انٹرس ریٹ کو کم کیا جائے اور ابھی بھی انہوں نے دنیا سے زیادہ انٹرس ریٹ کو رکھا ہوا تھا سات پر سٹ پہ اور چونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ شاکر ترین صاحب نے بھی کہا کہ اس کو پانچ پہ اس کو کم کرنا چاہیے میں بھی ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ بینردی کے اس وقت فائی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہونا چاہیے تاکہ اس وقت ہمیں معیشت سہارہ دینے کی ضرورت ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہے انہوں نے بھی کرنیس کیا کہ جو سات پرسنٹ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ صحیح پالیسی نہیں ہے اس پہ کمی کی جائے تو پریشر جو ہے ان پہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ مزید کم تو نہیں کر رہا ہے لیکن انہوں نے کہا تاکہ ان کی تو خواہش ہے کہ آج مجھے دے دی جائے تو میں تو اس کو اٹھا کے لے جاؤ پھر دوبارہ تیرہ پرسنٹ پہ تاکہ اس اکانومی کو دوبارہ چوک کر دیا جائے صحیح یہ جو اکانومی چوک کرنے کی بات آپ کریں پرائی منیسر صاحب اس کو اس پوائنٹ او فیو سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں برامداز بڑی ناغذیر ہو چکی ہیں اگر ایسے ہی ہوگا تو کرنٹ اکاؤنٹ کرائیسز ہوگا پھر ڈیفیسٹ آئے گا پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا وہ ہم پر پابندیاں لگائیں گے وہ اکانومی کو چوک کر دیں گے اور پھر ہم اسی سائیکل میں پھنس کر رہ جائیں گے پرائی منیسر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اس چونگل میں پھنسنا نہیں چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے طرف بھی ان کا اشارہ ہے تو ظاہرہ پھر ایک ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے تو اس کا حل کیا ہے پھر دیکھیں میرے خیال میں گورنر صاحب is building a case for the next آئی ایم ایف پروگرام اچھا آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کے بھی پروگرام میں اور بہت سارے پروگرام میں میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے ایمپورٹ کی طرف توجہ دیں میں کیا کیا بار بار میں نے لکھا بھی ہے لوگوں نے پڑھا بھی ہے اس کو میں ٹیلیویزن بھی میں بتاتا رہا ہوں کہ what is needed at this moment in time کہ ہمیں aggressive yet selective import compression policy چاہیے ہمیں aggressive and yet selective import compression policy ہم آٹھ سے دس آئیٹم صرف identify کر لیں یہ ایک دل کا کام ہے کہ آپ planning commission میں یا کسی ministry of finance میں بھی کہہ دیں کہ یار identify کروکن پچھے تین سالوں میں وہ کون سے ایسے non essential items ہیں جو بہت تیری سے grow کر رہے ہیں صحیح آپ دیکھیں گے اس کا آپ کو cell phone ملے گا اس میں آپ کو گاڑی ملے گی اس میں آپ کو یہی کتے بلے کے کھانے چیز بٹر شیمپو کتے بلےوں کے شیمپو یہ اس قسم کے چیزیں آپ کو ملیں گے جو بڑے پیمانے پہ آ رہی ہیں صحیح تو کیا ہم یہ پاکستان کے لیے ناگذیری چیز ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آٹ سے دس سر دوسرا مجھے چاہیں تو بینڈ کر سکتے ہیں وٹو اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کنٹری بیننس سے پیمنٹ کا شکار ہو تو وہ non discriminatory fashion پہ وہ بینڈ لگا سکتا ہے چند items کو import کا جو time bound ہو ہم دو سال کے لیے پابت نہیں لگائیں اس کو لیکن میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ بجٹ پہ جہاں موبائل فون پہ تو سر مہنگائی کے وجہ سے عام آدمی کتنا تنگ ہے سر پیٹرل کی قیمتیں دیکھیں بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں گیاس کی قیمت دیکھ لیں عوام کو یہ ہمیشہ کہہ کر رام کرنے کی کوشش کی جاتے کہ بھئی پیٹرل جو ہے یہ خطے کے تمام ممالک سے قیمت کم ہے مہنگائی کی بات کریں تو کہتے ہیں خطے کے تمام ممالک سے مہنگائی کا تناسبی پاکستان میں بہت کم ہے لیکن سر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا یہ کمپیرزن کر کے کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اس خطے کے باقی ممالک کی جو پر کیپٹا انکم ہے فی کا سامدنی ہے اس کا آپ موازنہ کر کے بتائیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہاں کے آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اس پاکٹ کے ساتھ چیزیں خریدتا یہ موازنہ کیوں نہیں کرتا دیکھیں جب حکومت انڈر پریشر آتی ہے تو ان کے پاس جب کچھ کہنے کو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے چیزیں کہی جاتی ہیں کہ کمپیرزن کر لیں میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو امریکہ سے کمپیر کر رہا ہے پیٹرول کو کوئی چین سے ساتھ کر رہا ہے پیٹرول کے دیکھیں ہماری ہاں سستہ ہے یہ اب کیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں ان کا فی کا سامدنی ہم دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار ڈالر والے ملک سے ہم پندرہ سو ڈالر والے ملک کے آپ مقابلہ کر رہے ہیں تو میں ان کے سپوکس پرسنٹ ہزارات سے یہ اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ جب آپ یہ کمپیرزن دیں ان ملکوں کا تو ان کا ساتھ ساتھ فیکس اندر ہی بھی ان کے دے دے پرک انکم ان کے کیا ہے اگر لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں تو دے ان افورڈ بلکل صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفاق حسن صاحب میرے معاشیات میرے ساتھ ناظر مارے پروگرام کا وقت قتم ہو گئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ